بازاک سماتوں اور روشن آکھوں کے نام اردو اور عالمی عدب کے مشہور افسانے اور کہانیاں میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرگا کہانی سونے کا کیڑا کہانی کار ایڈگر ایلن پو ترجمہ ڈاکٹر آصف پر رخی کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب سے جن کا نام ویلیم لکران تھا میری دوست ہی ہو گئی ان کا تعلق ایک قدیمی اور معزز گھرانے سے تھا جو کسی زمانے میں بڑا مالدار تھا بدقسمت ہی یہ ہوئی کہ پی در پی حادثات نے اسے مفلوق الحال بنا دیا تھا اپنی حالت پر شرمندگی کی وجہ سے اس نے نیو اور لینز کا شہر چھوڑ دیا جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور جنوبی کیرولینہ کی ریاست میں چیارلسٹن کے نزدیک جزیرہ سلیوان نام کے ایک مقام پر جا کر رہنے لگا یہ جزیرہ بھی عجیب جگہ ہے یہ کوئی تین میل لمبا ہے اور اپنے پورے طول میں کسی بھی مقام پر کوئی چوتھائی میل سے زیادہ چوڑا نہیں ایک چھوٹا سا دریہ اس جزیرے کو باقی زمین سے الہدہ کرتا ہے بہت سے جنگلی پرندے یہاں پائے جاتے ہیں خاص طور پر ایسے پرندے جن کا شکار کیا جا سکتا ہے جزیرے کے مغربی سرے پر ایک قلعہ ہے اور لکڑی کے مکانات جن میں موسم گرمہ کے دوران چیلسٹن شہر کے لوگ آ کر چھٹیاں بناتے ہیں سمندر کے ساتھ واقعی سفید اور سخت ریتیلی ساحلی پٹی اور اس مغربی کنارے کے علاوہ باقی کا تمام جزیرہ گھنی جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا ہے جو اکثر اوقات پندرہ سے لے کر بیس فٹ تک اچائی حاصل کر لیتی ہیں ان گھنی جھاڑیوں کے بہت اندر جزیرے کے مشرقی کنارے کے پاس لگران نے اپنے لیے ایک کٹیا بنا رکھی تھی وہ وہی رہ رہا تھا جب میں اسے پہلی بار ملا ایک اتفاقی حادثے کے طور پر ہونے والی یہ ملاقات بڑے ہی دلچسپ دستانے کی ابتدا بن گئی میں نے لگران کو بڑا محذب اور شائستہ پایا اور ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوا کہ اس کا ذہن عام روش سے کچھ ہٹا ہوا ہے مگر بہت خوشیار ہے مگر وہ عجیب مزاج کا آدمی تھا گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا بعض مرتبہ وہ خوب خوشباش اور چست خوشیار معلوم ہوتا اور مازدفہ چپ چاپ گم تھس بیٹھا رہا تھا وہ عورتوں سے بھی بیزار ہوتا اس کی چھوٹی سی کٹیا کتابوں سے بھری ہوئی تھی مگر وہ کبھی کبار ہی پڑا کرتا تھا اس کی اہم ترین دلچسپی یہ ہو کر رہ گئی تھی کہ شکار کے لیے نکل کھڑا ہو نشانہ بازی کرے یا مچھلی کا شکار کرے سائل کے ساتھ یہ گھنی جھاڑیوں میں چہل قدمی کرتا رہے اور اس دوران سمندر کی سی پیاں اور کڑے چنچن کر جمع کرتا رہے اس کے پاس کڑوں کا اتنا غیر معمولی اور تاجب خیز زخیرہ موجود تھا کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی سائنسدان اس کا مالک ہونے پر فخر محسوس کرتا جب وہ ٹہلنے جاتا تو اکثر ایک بڑا حبشی اس کے ہم رہ ہوتا اس حبشی کا نام جوپیٹر تھا جوپیٹر شروع سے لگران کے گھرانے میں کام کرتا آیا تھا اور جب ان کے حالات بگڑ گئے تب بھی اس نے لگران کو چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا اس کی وفاداری بہت قابل تعریف سیلیوان جزیرے میں جاڑے کا موسم بہت تھنڈا نہیں ہوتا اور خضا میں لوگوں کو آتشدان میں آگ جلانے کی ضرورت بھی کم ہی پڑتی ہے اکتوبر اٹھارہ سو پاچ کے وست میں ایک بہت سرد دن آیا تورج ڈوبنے سے ذرا دیر پہلے میں جاڑیوں میں سے گزرتا ہوا اپنے دوست کی کٹیا کی طرف جا رہا تھا میں نے کئی ہفتوں سے اس سے ملاقات نہیں کی تھی کیونکہ میں چارلسٹن میں رہ رہا تھا جو اس جزیرے سے نو میل کے فاصلے پر ہے اور وہاں سے جزیرے تک آنا مشکل ہے میں نے کٹیا پر پہنچ کر دروازے پر دست دی مگر کوئی جواب نہ ملا دروازے پر تالہ پڑا ہوا تھا مجھے معلوم تھا کہ چابی کہاں رکھی رہتی ہے چنانچہ میں نے دروازہ کھول لیا اور اندر چلا گیا اندر آتشدان میں آگ جل رہی تھی پرانی لکڑی کے جل اٹھنے کا یہ منظر بہت دلکش تھا اور میں اس گرمی کے لیے جلدی آگ کا ممنون احسان ہوا اور آتشدان کے قریب آرام دے کرسی پر بیٹھ کر اپنے دوست اور اس کے ملازم کی آمد کا انتظار کرنے لگا وہ دونوں اندیرہ ہو جانے کے بعد واپس آئے اور مجھے وہاں دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا جوپیٹر کی بانچیں کھل گئیں اور وہ رات کے کھانے کا بندوبست کرنے لگا لگران میں بھی جیسے بجلی سی بھری ہوئی تھی اس نے انجانی سی پی پائی تھی اور اس کے علاوہ اس نے بڑی دوڑ دھوپ کے بعد جوپیٹر کی مدد سے کیڑہ پکڑا تھا اور اس کے اندازے کے مطابق بلکل ہی نئی ترانک تھا اس نے کہا کہ وہ اس کیڑے کے بارے میں میری رائے چاننا چاہتا ہے اور اسے امید ہے کہ میں اگلے دن اس کیڑے کو دیکھ لوں گا لیکن آج رات ہی کیوں نہیں میں نے اپنے ہاتھ آگ پر تابتے ہوئے پوچھا مجھے کسی انجانے کیڑے بھنگے نے دیکھنے پرکنے کے خیال سے کوئی خاص دلچسپی نہیں محسوس ہو رہی تھی ارے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں آوگے لگران نے کہا مگر تم سے ملے ہوئے اتنے دن ہو گئے کہ مجھے بھلا کیا اندازہ ہو سکتا تھا کہ تم آج کی رات مجھ سے ملنے کے لیے آوگے میں گھر واپس آ رہا تھا کہ کلے کا ایک افسر راستے میں مل گیا جس سے میری دوستی ہے اور ہماقت میں میں نے کیڑا رات بھر کے لیے اس کے حوالے کر دیا اس لیے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ تم صبح سے پہلے اسے دیکھ ہسین شاہ کم ہی دیکھی ہے کیا چیز صبح کا منظر بکواس ہرگز نہیں وہ کیڑا اس کا سونے ایسا دمکتا رنگ ہے اور بیری کے برابر اس کے پشت پر ایک طرف کالے نشان ہے اور دوسری طرف ایک لموترہ سا نشان ہے کیونکہ مجھے ابھی تک سردی لگ رہی تھی تصویر مکمل ہو گئی تو اس نے وہی سے بیٹھ بیٹھے ہاتھ بڑھا کر پکڑا دی جو ہی میں نے وہ تصویر پکڑی زور زور سے بھوکنے اور دروازے پر پنجے ماننے کی آواز آئی جیپیٹر نے دروازہ کھول دیا اور بڑا سا جھبرے بالو والا کتہ تا ہوا میری طرف لپ کیونکہ وہ مجھے خوب پہچانتا تھا اس نے چھلانگے لگا کر اپنی پسندیدگی اور خوشی کا اظہار کیا اور میں نے اس کو وہیں بیٹھ جانے کا حکم دیا اور ایک بار پھر اپنی توجہ کا رخ اس تصویر کی طرف کیا جو میں نے دیکھا اس نے مجھے حیران کر دیا خوب چند منٹ تک اس تصویر کو دیکھتے رہنے کے بعد میں نے کہا اتنا تو کہنا پڑے گا کہ یہ بہت عجیب کیڑا ہے میرے لیے بلکل نیا ہے میں نے اس جیسی کوئی چیز اس سے پہلے نہیں دیکھی سوائے کھوپڑی کے یہ تو کیڑے سے زیادہ انسان کی کھوپڑی معلوم ہوتا ہے کھوپڑی لگرا نے میری بات دور آئی ارے ہاں کاغس پر اس کی ایسی ہی صورت نظر آ رہی ہے اوپر والے دو کالے دھبے آنکھیں معلوم ہو رہے ہیں اور نیچے والا بڑا دبا مو لگ رہا ہے اور اس پورے کے پورے کی شکل بیزوی ہے شاید ایسا ہو میں نے کہا مگر لگرا تم اچھے مساور نہیں ہو مجھے خود اس کیڑے کو دیکھنے کا انتظار کرنا پڑے گا تا کہ میں اس کے اصلی ہوتے ہوئے جواب دیا میں اچھی خاصی تصویر کشی کر لیتا ہوں اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ میں نے اچھے اسادزہ سے سیکھا ہے میرے دوست تم مزا کر رہے ہو میں نے کہا یہ کھوپڑی کی تو اچھی تصویر ہے مگر مجھے تو کسی طرح سے یہ کیڑہ نہیں شکل کا ہے تو بہت عجیب ہوگا تم نے جو کیڑہ بنایا ہے اس کی تو مونچے ہی نہیں ہیں مونچے لگرا نے بکار کر کہا وہ اس سارے معاملے پر ضرورت سے زیادہ برنگیختہ ہو رہا تھا مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس کی مونچے نظر آ رہی ہوں گی میں نے انہیں بلکل صاف صاف بنایا تھا جس طرح کیڑے پر دیکھا تھا تو میں ان کو دیکھنا چاہیے خیر کوئی بات نہیں میں نے جواب دیا شاید تم نے بنائی ہوں مگر مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں میں نے کچھ کہے بغیر کاغذ کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا پھر بھی مجھے اس کے رویے پر حیرت ہوئی اس بات پر کہ وہ بلا وجہ اس طرح غصہ کر رہا تھا اور دوسرے اس بات پر کہ کیڑے کی اس تصویر میں واقعی موچھے نظر نہیں آ رہی تھی وہ سچ موچ کھوپڑی کی تصویر معلوم ہو رہی تھی اس نے کاغذ واپس لے دیا اور اسے آگ میں جھونکنے ہی والا تھا کہ اس پر اتفاقی نظر پڑ جانے سے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اس پر نظریں جمائے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا پھر ایک دم سفید پڑ گیا وہ چند لمحے تک اس تصویر کو تک ترہا پھر اس نے میز پر سم موم بتی اٹھا لی اور کمرے کے کونے میں لے جا کر کرسی پر بیٹھ گیا اس نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی اس کی ساری توجہ کاغذ کے اس پرزے پر مرتقص تھی اس نے اسے اُلٹ پلٹ کر ہر سم سے دیکھا اس نے یہ ہے کہ اسے چھڑا نہ جائے آخر کار اس نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور کاغذ کو اس میں رکھ لیا پھر اس لفافے کو اس نے درازم احتیاط سے رکھ کر قفل لگا دیا تب اسے کچھ سکون ملا جون جون شام ڈلتی گئی وہ خاموش ہوتا گیا اور میری کسی بات سے دلچسپی ظاہر نہیں کر رہا تھا میں نے رات وہیں گزارنے کا ارادہ کیا تھا جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی کیا کرتا تھا مگر اپنے دوست کی کیفیت دیکھ کر میں نے وہاں سے چلے جانے کو بہتر سمجھا اس نے بھی اسرار نہیں کیا کہ میں ٹھہر مگر میں جب نکلنے لگا دوسنے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور میرے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اس کے بعد میں نے لیگران کو دیکھا نہ اس کے بارے میں کوئی اطلاع ملی یہاں تک کہ مہینہ بر بعد اس کا ملازم جیوپیٹر میرے گھر پر چارلس ٹن آیا آوے جیوپیٹر میں نے اس سے پوچھا کیا ماجرہ ہے تمہارا مالک کس حال میں ہے سج بتاؤں آپ کو جناب وہ اتنے ٹھیک نہیں ہے جتنا کہ انہیں ہونا چاہیے ٹھیک نہیں ہے مجھے اس سن کر افسوس ہو رہا ہے کیوں کیا ہوا ہے انہیں یہ ہی تو گڑڑڑ ہے وہ بیمار ہیں تم نے فورا کیوں نہیں بتایا کہ وہ صاحب فراش ہیں نہیں بلکل نہیں بلکہ وہ تو ہر وقت بہار ہی گھومتے رہتے ہیں میں ان کے بارے میں بڑا پریشان ہوں جیوپیٹر تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں بوری طرح سمجھ نہ چاہتا ہوں تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے مالک بیمار ہیں انہوں نے تمہیں نہیں بتایا کہ انہیں کیا بیماری لاہق ہے اچھا اب آپ پریشان نہ ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں مالک کہتے ہیں کہ وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر یہ بات ہے تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیوں ہر وقت زمین کی طرف تک جاتے ہیں اور چہرہ سفید پڑ گیا ہے اور وہ سارا وقت کاغذ کے ایک پرزے کو بھی گھورتے رہتے ہیں اب پچھلے دنوں کی بات ہے کہ وہ مجھے خبر کیے بغیر سورج نکلنے سے پہلے کہیں چلے گئے اور دن بھر غیب رہے مجھے غصہ بھی آیا اور پریشانی بھی ہوئی پھر جب وہ گھر لوٹے تو اتنے بیمار اور تھک کہ ہارے نظر آ رہے تھے کہ مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا بات تو پریشانی کی ہے کیا تم بتا سکتے ہو کہ ویسا کیوں کر رہا ہے تم لوگوں سے پچھلی بار میں جب ملا تھا اس کے بعد کوئی نا خوشگوار بات ہوئی ہے نہیں جناب اس کے بعد تو کوئی نا خوشگوار بات نہیں ہوئی مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے پہلے ہوئی ہے بلکہ این اسی دن جب آپ آئے تھے کیسے کیا مطلب ہے تمہارا ارے جناب میری مراد کیڑا مجھے یقین ہے کہ میرے مالک کو اس کیڑے نے کھایا ہے ان کے سر پر چڑ گیا ہے تمہارا یہ خیال کسی وجہ سے ہے مجھے یقین ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب میں نے اس سے پہلے ایسا کیڑا نہیں دیکھا جو اس کے آس پاس آئے اسے کاٹنے کو دورتا ہے ڈنگ مارتا ہے مالک نے پہلے اسے پکڑا تھا پھر فورہن اسے چھوڑنا پڑا اسی وقت موزی نے کاٹ کھایا ہوگا مجھے تو اس کی صورت سے ہی نفرت ہے اس لئے میں تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتا میں نے تو اسے کاغذ میں لپیٹ کر اٹھا یا تو تمہارا خیال ہے کہ تمہارے مالک اس کیڑے نے ڈنگ مار دیا ہے اور اس سے وہ بیمار ہو گئے میرا خیال نہیں جناب مجھے معلوم ہے اور بھلا کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر وقت سونے کے بارے میں خواب دیکھتے رہتے ہیں سونے کے کیڑے کے کٹنے کا اثر ہی ہو سکتا ہے اس لیے پہلے بھی میں سونے کے کیڑے کے بارے میں سن چکا ہوں لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ سونے کے بارے میں خواب دیتا رہتا ہے مجھے کیسے معلوم ہے اس لیے کہ وہ نیند میں اس کے بارے میں بربلاتا ہے اس مجھ سے ملنے کیوں آئے ہو اس لیے جناب کہ میں آپ کے نام اپنے مالک کا خط لایا ہوں یہ کہہ کر جیوپیٹر نے خط میرے حوالے کر دیا خط میں لکھا تھا میرے عزیز دوست اتنے دن سے ملنے کیوں نہیں آئے مجھے امید ہے کہ تم پچھلی ملاقات کے دوران میری بات پر ناراض ہونے کی ہما قط نہ کر بیٹھے ہوگے اس پچھلی ملاقات کے بعد سے میں پریشانیوں میں گھرا رہا ہوں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے سمجھاؤں اور آیا مجھے یہ سب بتانا بھی چاہیے کہ نہیں کئی دن سے میری طبیعت اچھی نہیں رہی بیچارہ بڑا جیوپیٹر میرا خیال رکھنے کی کوشش میں مجھے اور پریشان کر دیتا ہے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میں پہاڑیوں کی طرف اکیل جاؤں پچھلی ملاقات کے بعد سے میرے زخیرے میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکا اگر ممکن ہو سکے تو میری خواہش ہے کہ تم جیوپیٹر کے ساتھ جزیرے میں آ جاؤ خدا رات چلے آؤ میں آج تم سے ملنا چاہتا ہوں یہ اشد ضروری ہے ہمیشہ تمہارا ولیم لگران اس خط کے بین السطور میں کچھ ایسی بات تھی جس نے مجھے پریشان کر دیا اس پر کیا گزری ہے وہ کیا خواب دیکھ شان کن تھا مجھے خدشہ تھا کہ کہیں وہ ہوش اور ہواز نہ کھو بیٹھے وہ اس جزیرے پر تنہ تنہا رہتا تھا اور صرف کیڑے اور سی پیاں جمع کرتا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ بہتر یہی ہوگا کہ مزید تاخیر کے بغیر میں جیوپیٹر کے ساتھ جزیرے یہ سب چیزیں نئی معلوم ہو رہی تھی یہ کس لیے ہیں میں نے جیوپیٹر سے پوچھا یہ لمبی چوری دراصل درانتی ہے اس سے گھاس اور جھاڑیاں کاٹتے ہیں اور یہ قدال مٹی کھودنے کے کام آتے ہیں یہ تو مجھے معلوم ہے میں نے جواب دیا مگر یہ تم کس کے شہر سے خرید تلانا اور ان کے دام بھی اچھے خاصے دینے پڑے لیکن تمہارے مالک کو ان کی کیا ضرورت ہے مجھے کیا پتا مگر مجھے یقین ہے کہ یہ سب سونے کے کیڑے کی وجہ سے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ جیوپیٹر سے کوئی اور جواب نہیں مل سکتا چین تھا کہ کسی نہ کسی طرح جلد از جلد اپنے دوست تک پہنچ جاؤں سپہر کے تین بج رہے تھے جب ہم اس کڑیا تک پہنچے لیگران بے سبری سے ہمارا انتظار کر رہا تھا اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے میں نے اس کی مزاج پرسی کی اس کے بعد جب میری سمجھ میں نہ آیا کہ اور کیا کہوں تو میں نے پوچھا کہ کیا اس قلعے کے فوجی افسر سے وہ سونے کا کیڑہ واپس مل گیا تھا ہاں ہاں اس نے جواب دیا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا مجھے اگلی صبح ہی واپس مل گیا تھا اب اسے مجھ سے کوئی جدہ نہیں کر سکتا تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بارے میں جیوپیٹر کا اندازہ بلکل درست ہے وہ کس طرح میں نے پوچھا اور دل میں سوچا کہ شاید یہ بیچارہ سچ مجھ پاگل ہوا جا رہا ہے یہ اندازہ کہ کیڑا سج مجھ سونے کا ہے اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ میں احران رہ گیا یہ کیڑا میرے لئے دولت حاصل کرے گا اس نے فاتحالہ مسکراہت کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھی میں اپنے خاندان کی کھوئی ہوئی املاق دوبارہ حاصل کر لوں گا تو پھر اس میں حیرت کی کیا بات ہے کہ یہ کیڑا میرے لئے اتنی اہمیت رکھتا ہے جوپیٹر کیڑا لے کر آؤ کیا وہی کیڑا میرے مالک میں نے ہی لاتا آپ خود ہی لائیے اسے لگران اپنی جگہ سے اٹھا اور شیشے کی ڈبیا اٹھا کر لائیا جس میں وہ کیڑا رکھا ہوا تھا کیڑا اتنا حسین تھا کہ اس پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی اور سائنس دانوں کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ تھا سائنس ی نقطہ نظر سے یہ بہت اہم دریافت تھی اس کی پشت پر ایک طرف دو کالے دھبے تھے اور دوسری طرف ایک لمبا سا نشان وہ دیکھنے میں بہت سخت اور چمکیلہ تھا اور بلکل اصلی سونے کا معلوم ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ وزنی بھی تھا اور ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سیدھ حصہ جیوپیٹر پر کوئی الزام رکھنا مشکل تھا کہ وہ اس کیڑے کے بارے میں ایسے خیالات کیوں رکھتا ہے مگر مجھے اس سے بھی زیادہ پریشان کن یہ بات معلوم ہوئی کہ لیگران کو اعتقاد تھا کہ یہ کیڑا سونے کی تلاش میں اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے جب میں گیڑے کا معاینہ کر چکا تو لیگران تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی تمہیں احتیاد بھرتی چاہیے تم جا کر لیٹ رہو میں چند دن تک تمہارے ساتھ ہی رہوں گا جب تک کہ تمہاری طبیعت اچھی نہ ہو جائے تم اس وقت حالت استراب میں ہو اور تمہیں بخار بھی ہے مجھے کوئی بخار نہیں ہے اس کو اور اس لیے تمہیں بستر پر آرام کرنا چاہیے تمہارا خیال بالکل غلط ہے اس نے جواب دیا میں تم دونوں سے زیادہ بہتر ہوں میں ذروہ دریافت کی وجہ سے پر جوش ہوں تم مجھے میرا کام جاری رکھنے دو اور تم یہ کس طرح کرنا چاہتے ہو بہت ہسانی تم ہی وہ واحد آدمی ہوں جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مجھ سے جو بن پڑا میں کروں گا میں نے جواب دیا لیکن تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم پہاڑیوں میں جس سفر پر جا رہے ہو اس کا اس سنہری گیڑے سے کیا تعلق ہے بلکل ہے بہت افسوس ہے بہت افسوس پھر ہمیں یہ کام خود ہی کرنا پڑے گا حالانکہ اس طرح خطرہ بڑھ جائے گا تم پاگل ہو گئے ہو تم کتنے دن کے لیے جا رہے ہو شاید ایک رات کے لیے ہم فورا نکل کھڑے ہوں گے اور سورج نکلنے سے پہلے لوٹ آئیں گے تم اس سے وعدہ کرو کہ جب یہ سب ختم ہو جائے گا اور کیڑے کے کھڑنے سے نجات مل جائے گی تو تم فورا گھر لوٹ آوگے اور آرام کروگے ہاں میں وعدہ کرتا ہوں اب چلو فورا نکل چلے وقت کم ہے بادلے نخواستہ میں اپنے دوست کے ساتھ چل پڑا ہم کوئی چار بجے کے لگ بھگ نکلے ہوں گے لیگران جوپیٹر اس کا کتہ اور میں جوپیٹر نے درانتی اور کدال اٹھا رکھے تھے میں نے لالٹین اٹھا رکھی تھی لیگران کے ہاتھ میں صرف وہ کیڑا تھا جس کو اس نے لمبے زدھاگے سے باندھ رکھا تھا ہر لمے مجھ پر یہ واضح ہوتا جا رہا تھا کہ میرے دوست کے ذہن پر بہت ہول لاک زبط تاری ہو گیا ہے میں نے بہت چاہا کہ اس سے سفر کے مقصد کے بارے میں کچھ پوچھ ہوں مگر اس نے اتنا ہی جواب دیا کہ جو ہوگا آدم تھا نہ آدم ذات لگران بڑے اعتماد کے ساتھ اس رستے پر چلتا رہا ذرا دیر بعد ٹھہر کر اپنے لگائے ہوئے نشانات دیکھتا اور پھر آگے بڑھ جاتا کوئی دو گھنٹے تک ہم اسی طرح سفر کرتے رہے اور سورج چھپنے کو تھا کہ ہم گھنی جھاڑیوں کے بند میں داخل ہوئے جھاڑیاں بہت گھنی تھیں اور جوپیٹر آگے جا کر درانتی سے جھاڑیاں کاٹتا اور ہمارے لیے راستہ بناتا لگران کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ایک بہت بڑے درخت کی جڑوں تک پہنچ کر رکھ گئے یہ درخت پر چھڑ سکتے ہو جوپیٹر کو بھی یہ سوال بہت عجیب معلوم ہوا اور تھوڑی دیر تک اس نے کوئی جواب نہ دیا پھر وہ چلتا ہوا اس درخت کے پاس آیا اس کے تنے کے گرد گھوم پھر کر دیکھا اور بہت غور سے اس کا معاینہ کیا اور یہ سب کرنے کے بعد اس نے لیگران کا چیلنج قبول کر لیا ہاں میں اس درخت پچھا سکتا ہوں تو پھر جتنی جلدی ممکن ہو اس پر چھڑ جاؤ ذرا دیر میں اندھیرہ ہو جائے گا اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے گا کتنے اوپر تک چڑھوں جوپیٹر نے پوچھا تم چھڑتے جاؤ پھر تمہیں بتاؤں گا اور اپنے ساتھ یہ کیڑا بھی لیتے جاؤ کیڑا ارے مالک یہ کیڑا جو جوپیٹر بکار اٹھا اور اس سے سہم گھر پیچھے ہٹنے لگا کیڑا بھلا اوپر لے جانے کی کیا ضرورت ہے اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں تم سمجھے اگر تم اس سے ڈھٹے ہو تو یہ دھاگہ سے باند کر لے جاؤ جوپیٹر نے مجبوراً دھاگہ پکڑ لیا مگر اس احتیاط کے ساتھ کیڑا اس کے جسم سے چھون جائے پھر وہ درخت پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا گلے لالا کا درخت امریکی درخت میں سب سے شاندار ہوتا ہے جب یہ کم عمر ہوتا ہے تو اس کی چھال نرم اور چکنی ہوتی ہے اور دیرے دیرے سخت اور کھردری ہو جاتی ہے جب درخت پرانا ہونے لگتا ہے تو اس کے تنے میں سے شاخے نکلنے لگتی ہیں جس درخت کے سامنے ہم کھڑے تھے اس پر چڑھنا مشکل نہ تھا کیونکہ وہ گلے لالا کا پرانا درخت تھا جوپیٹر بہت آسانی سے چڑھتا گیا اور زمین سے کوئی ساٹھ ستر فٹ کی انشائی تک پہنچ گیا ابار کی درجہ ہو مالک اس نے لگران سے پوچھا سب سے موٹی شاخ پر آگے چلتے جاؤ یہ جو اس طرف ہے لگران نے اشارہ کیا جوپیٹر نے اس کی ہدایات پر عمل کیا اور اوپر اور اوپر چڑھتا گیا یہاں تک کے گھنے پتوں بے بلکل چھپ گیا اب اور کتنے آگے جاؤں اس کی آواز آئی تم کہاں تک پہنچ گئے ہو لگران نے پوچھا بہت اونچائی تک درخت کی پھننگ پر سے مجھے آزمان نظر آ رہا ہے جوپیٹر نے جواب دیا آزمان کی فکر نہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں غور سے سنو ذرا گن کر پتاؤ کہ تم کتنی شاخوں کو پار کر کے آئے ہو ایک دو تین چار پانچ میں پانچ شاخے تو پھر ایک شاخ اور اوپر جاؤ ذرا دیر بار آواز آئی کہ اب وہ ساتھویں شاخ پر پہنچ چکا ہے اب زنو جوپیٹر لگران کا جوش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا میں چاہتا ہوں کہ تم اس شاخ پر جتنے آگے جا سکتے ہو جاؤ اگر کوئی عجیب چیز نظر آئے تو مجھے بتاؤ اوش شاخ پر زیادہ آگے تک جانے سے مجھے ڈل لگتا ہے یہ شاخ مردہ ہو گئی ہے افو اب ہم کیا کریں لگران فوراں پریشان ہو گیا کرنا کرانا کیا ہے چلیں گھر لوٹ چلیں اور جا کر بستر میں سو رہیں بہت دیر ہو گئی کوئی پروار نہیں کی اور جوپیٹر کو تھوڑا سا اور آگے جانے کو کہا میں اب اس شاسک کے سرے پر پہنچنے ہی والا ہوں مالک او میر خدا یہ کیا چیز ہے حیرت اور خوف سے بھری جوپیٹر کی آواز ہم تک پہنچے ہاں ہاں لگران نے بہت خوش ہو پر کہا کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں بس خوبڑی ہے خوبڑی تم نے کہا شاخ پر نظ کیسے ہے کیسی عجیب بات ہے اس میں ایک میخ لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے اسے شاخ پر ٹھونک دیا گیا ہے جوپیٹر جو میں کہوں بلکل ویسا ہی کرنا تم نے سنا جی مالک تو پھر ریکار سے سنو اس خوبڑی کی دائیں آنکھ تلاش کرو مل گئی کہ نہیں ایک طویل وقفے اور پھر جوپیٹر کی آواز ہاں مل گئی اب اس کیرے کو اس آنکھ کی سراخ میں ڈال دو جتنی دور تک دھاکا جائے گا اسے جانے دو مگر احتیاط جوپیٹر کی ایک جھلک بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی وہ سونے کا کیڑا جسے اس نے دائیں آنکھ کے سراخ میں ڈال دیا تھا اب دھاگے کے ایک سرے پر نظر آنے لگا لگران نے درانتی سمال دی اور جہاں کیڑے کی روشنی پڑ رہی تھی این اس کے نیچے ایک دائری کی شکل میں کوئی تین چار فٹ جگہ ساف کر لی جب وہ جھاڑیاں کاٹ کر ساف کر چکا تو اس نے جوپیٹر کو آواز دی کہ کیڑے کو زمین پر گرا دو اور نیچے اتر آو جوپیٹر نے ایسا ہی کیا سونے کا کیڑہ جہاں گرا تھا لیگرا نے اس جگہ نشان لگا لیا اور جیب سے ناپنے کا فیتہ نکال لیا فیتے کا ایک سرہ اس نے درخت کے اس حصے سے بان دیا جو نشان سے قریب ترین تھا پھر وہ فیتہ کھول کر اس کے نشان کی سمت چلنے لگا اور اس کے پاس سے گزرا تو پچاس فٹ کا ایک فاصلہ ناپ کر تہ کیا اس جگہ پر بھی اس نے نشان لگایا اور اس کے آس پاس کی جھانیاں صاف کرنے لگا لیگرا نے ہم دونوں کے ہاتھوں میں ایک قدال تھما دیا اور ہم سے کہا کہ جتنی پھرتی سے ممکن ہو کھودنا شروع کر دیں اب مجھے یقین کامل ہو گیا تھا کہ میرا دوست بلکل پاگل ہو چکا ہے مگر میں صرف اس لیے اس کے کہنے کے مطابق خدای کرتا رہا کہ اس پر ثابت کر دوں کہ اس کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ یہاں کوئی چیز دفن ہے لالٹی نے روشن کر دی گئی اور ہم نے کھودنا شروع کر دیا ہم مسلسل دو گھنٹے تک کھودتے رہے اس دوران کسی کے موہ سے آواز تک نہ نکلی سوائے کتے کے جو ہماری عجیب حرکتوں پر پریشان ہو کا متواتر بھوکتا رہا لگران کو فکر زتا رہی تھی کہ کتے کے بھوکنے کی آواز وہاں سے گزرنے والے کسی مسافر کی توجہ اس طرف مبزول نہ کرا دے میں جو خدا سے چاہتا تھا کہ کوئی بھولا بھٹکا ادھر آ نکلے آخر کار جوپٹر اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں سے نکلا اور کتے کا موں ستلی سے باندیا جو اس کی جیب کے کسی کون خدرے میں پڑی ہوئی تھی دو گھنٹے کی مسلسل خدائے کے بعد ہم پانچ فٹ کی گھرائی تک پہنچ گئے اب تک کسی دفینے کا کوئی پتہ نشان نہ تھا اور میں امید کرنے لگا کہ یہ سارا اہمقانہ سفر اب اختتام کو پہنچ جائے گا لیگران کے چہرے پر پریشانی کے اثار تو تھے مگر وہ ماتھے سے پسینا پہنچ کر دوبارہ کدائی میں جھٹ گیا کھودتے کھودتے آخر ہم کو رکنا پڑا مالک کے شارے پر جیوپیٹر سامان سمنٹے لگا پھر اس نے کھتے کے مو پر بندی رسی کھول دی ہم تھکے ہارے بلکل چپ چاپ گھر کی سمت قدم بڑھانے لگے ہم نے گھر کی جانب بمشکل چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ لگرا بکتا جھکتا چکتا چگھارتا ہوا دوڑا اور لبک کر جیوپیٹر کا گرے پان پکڑ لیا وہ بڑا حبشی حقہ بکہ رہ گیا اس کی آنکھیں مجھے ابھی اسی وقت بتاؤ تمہاری داہینی آنکھ کون سی ہے ارے مالک میری داہینی آنکھ یہ ہے بیچارہ جیوپیٹر بہت خوفزدہ ہو رہا تھا اس نے اپنا الٹا ہاتھ اٹھایا اور بائیں آنکھ پر رکھ دیا میرا یہی خیال تھا میں سمجھ گیا تھا لیگرا چیخنے لگا اور اس نے جیوپیٹر کا گریپان چھوڑ دیا چلو آؤ ہمیں فوراں واپس سلنا چاہیے لیگرا ہستے ہستے بولا ابھی ہمارا کام پورا نہیں ہوا ہے بہت سست رفتاری کے ساتھ ہم گلے لالہ کے درخت تک واپس پہنچ گئے اچھا تو جیوپیٹر لیگرا نے آواز دی ادھر آؤ کھوپڑی درخت کی شاخ میں کھیل سے ٹھکی ہوئی تھی تو اس کا چہرہ بہار کی جانب یا چہرے کا رخ شاخ کی طرف تھا کھوپڑی کا رخ سامنے کی طرف تھا مالک اچھا تو پھر یہ والی آنک تھی یا وہ والی جس میں تم نے کھیلے کو گزارا لیگرا نے کہ اس پر بات پوری طرح واضح ہو جائے یہ والی آنک تھی مالک داہینی آنک جیسے آپ نے بتایا تھا اس نے کہا اور انگلی بائیں آنک پر رکھ دی بہت اچھا ہمیں دوبارہ کوشش کرنا ہوگی لیگرا نے کہا وہ زمین پر جھک گیا اور پچھلے نشان سے مغرب کی طرف کوئی تین انچ آگے ایک اور نشان لگایا پھر اس نے درخ سے لے کر نشان تک سیدھی لکیر میں اور پچاس فٹ آگے فیتے سے نہ پا جیسے پہلے کیا تھا یہ آخری نشان اس جگہ سے چندگز کے فاصلے پر تھا جہاں ہم قدائی کر رہے تھے اس نئی جگہ کے چوگرد اس نے دائرہ بنایا اور ہم دوبارہ قدال اٹھا کر جڑ گئے میں بہت تھک گیا تھا مگر اگنجان طور پر جس کی تشریح میں بلکل نہیں کر سکتا تھا اب میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ہماقت نہیں ہے اس کی تہہ میں گہرا راز ہے اب میرے اندر بھی جو شوخروش رہا اور نہ جوپیٹر کے قابو میں آیا کہ اس کے موں ستلی سے باندے وہ اس گھڑے میں کود گیا جہاں ہم کھدائی کر رہے تھے اور اپنے پنجوں سمٹی ہٹانے لگا ذرا سی دیر میں اس نے وہاں سے انسانی ہڈیوں اور پنجروں کا ایک ڈھیر ظاہر کر دیا کودال سے ایک طرف ہاتھ لگانے سے مٹی کے اندر سے ایک ہس پانوی تلوار بھی نکلے ہم نے اور کودائی کی تو سونے کی چارہ شرفیاں اور شاندی کا ایک سے کان نمود دار ہوا ان کو دیکھتے ہی جوپیٹر کی بانچیں کھل گئیں مگر اس کے مالک کے چہرے پر مایوسی کے اثار تھے اس نے ہم سے کہا کہ اس کی کودائی جاری رکھے ہیں اس کے مو سے یہ الفاظ ابھی نکلے ہی تھے کہ مجھے ٹھوکڑ لگی اور میں مو کے بل گر پڑا میرا پیر لوہے کے ایک کڑے میں پھنس گیا تھا جو کھلی مٹی میں آدھا گبا ہوا تھا ہمیں کوئی پون گھنٹا لگا لکڑی کے اس صندوق کو کھوٹ کر نکال میں جو وہاں دفن تھا صندوق ساڑھے تین فٹ لمبا تین فٹ چوڑا اور ڈھائی فٹ اونچا تھا اور اتنا بھاری تھا کہ اس کو جمبش بھی دینا ممکن نہیں تھا کھولنا بہت آسان ثابت ہوا ہم نے اس کے قبضے کھولے اور ڈھکنا اونچا کیا ڈھکنا کھلتے ہی ہماری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اس پر ہم حیرت کے مارے سٹ پٹا گئے بے بہا خزانہ ہم نے جو گھڑا کھودا تھا اس کے اندر لالٹین کی روشنی ڈالی تو خزانہ چمکنے لگا سونے اور جواہرات کا امبار تھا کہ ہماری آنکھیں چکا چوند ہو گئیں بہتر یہی تھا کہ جس قدر جلز ممکن ہو خزانے کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے دیر ہو رہی تھی اور اگر ہمیں دن نکلنے سے پہلے کچھ سمان گھڑ لے جانا تھا اور بہت پھرٹی سے اور بڑی تندہی سے کام کرنا ہوگا ہم نے صندوق کا تین چوتھائی خالی کر کے جھاڑیوں میں چھپا دیا اس کی حفاظت کے لیے کتے کو وہیں چھوڑ دیا پھر ہم نے صندوق کو گھڑے میں سے نکالا اور اسے لے کر کٹیا کی طرف چلے گئے ہم دوبارہ نکل کھڑے ہوئے اور باقی خزانہ لانے کے لیے تین مضبوط بوریاں ساتھ لے کر پہڑیوں کی جانب روانہ ہو گئے ہم دوبارہ اس درخت تک پہنچے تو کتے نے بھونگ واک کر ہمارا استقبال کیا ہم بوریاں بھرتے رہے اور وہ اچھل پاند کرتا رہا آخری مرتبہ ہم کٹیا اس وقت پہنچے ہیں جب مشرق کے جانب سے درخت پر سے نور کی ہلکی سی لکیر پیدا ہونے لگی تھی اس وقت تک ہم بہت تھک چکے تھے مگر ایسی حالت میں نیند کہاں آتی ہے ذرا سی دیر کی بھیچائن نیند کے بعد ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور خزانے کا معاینہ کرنے لگے صندوق پورا بھرا ہوا تھا اور ہم نے سارا دن اس کی اگلی رات بھی خزانے کا معاینہ کرنے میں ہی گزاری ہمارے سامنے بے اندازہ مال و دولت تھا ساڑھے چال لاک ڈالر تو صرف سکھوں کی صورت میں موجود تھے سکھے کسی پرانے دور کے تھے مگر لگران کو ان کی موجود اقیمت کا اندازہ تھا چاندی قطن نہیں تھی سب سونا تھا بہت پرانا کندن ایسا سونا اور کئی قسموں کا اس میں ہسپانوی فرانسی سی اور جرمن سکھے تھے کچھ انگلستان کے تھے اور کچھ ان ملکوں کے جن کا ہم کو نام بھی نہیں معلوم تھا ان میں امریکی سکھے شامل نہیں تھے جواہرات کی مالیت کا تقمینا لگانا زیادہ مشکل تھا ان میں ہیرے تھے بعض کافی بڑے بڑے ایک سو دس کے قریب نگین اٹھارہ خوبصورت یاکوت تھے تین سو دس زمرد اور گئے ہوں گے اس جگہ سے نکال کر صندوق میں ڈال دئیے گئے تھے ان کے علاوہ سونے کے بہت سے زیورات تھے سونے کی ایک سو نوے گھڑیاں تھیں ان میں اکثر بہت پرانی تھی اور کام نہیں دے رہی تھی مگر ان کی ڈبیاں سونے اور جواہرات سے جڑی ہوئی تھی ہم نے اندازہ لگایا کہ صندوق کے سامان کی کل مالیت پندرہ لاک ڈالر کے لگ بگ ہوگی بعد میں جب ہم نے سارا سامان فروخت کر دیا صرف تھوڑی سی چیزیں اپنے لیے رکھنی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کی اصل قیمت ہمارے پہلے اندازے سے کہیں زیادہ مجھے بتائے کہ اس کو اس مدفون خزانے کا سرا کیسے ملا تمہیں یاد ہوگا وہ کہنے لگا اس رات جب میں نے تمہیں کیڑے کی تصویر بنا کر دکھائی تھی تو تم نے اسرار کیا کہ یہ کھوپڑی سے ملتی جلتی ہے مجھے اس بات پر بہت خصہ آیا کیونکہ میں مسوری میں اچھا خاصا ہوں اس لئے جب تم نے مجھے وہ تصویر واپس کی تو میں نے اسے آگ میں جھوک دینے کو تھا اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھ میں عام کاغذ نہیں ہے بلکہ چرمی کاغذ ہے کسی جانور کی جلی کا بنا ہوا میں نے دوبارہ اسے غور سے دیکھا تم میری حیرت کا تصور کرو کہ مجھے بھی وہاں کھوپڑی نظر آئی این اس جگہ جہاں میں نے کیڑے کی تصویر بنائی تھی مجھے معلوم تھا کہ میں نے کھوپڑی نہیں بنائی ہے اس لئے میں مومبتی لے کر کمرے کے دوسرے کونے میں چلا گیا اور اس چرمی کاغذ کو بغور دیکھ نے لگا میں نے اسے الٹا کیا تو دوسری طرف اپنی بنائی ہوئی تصویر نظر آگئی مجھے معلوم تھا کہ میں نے جب اس ٹکڑے کو اپنی جیب سے نکالا تھا تا کہ اس پر کیڑے کا خاکہ بنا کر تمہیں دکھا سکوں تو اس کمرے میں بلکل اکیلا ہوں جب تم خفا ہو کر چلے گئے اور جیوپیٹر بھی سونے کے لیے لیڑ گیا تو میں نے اپنے ذہن میں ان تمام واقعات کو دھرائیا اور وہاں سے شروع کیا جب ہم نے کیڑے کو پکڑا تھا اس وقت سے لے کر چرمی کاغذ پر کھوبری کے نشان کی دریافت تک ہم نے اس کیڑے کو ساحل کے پاس سے حاصل کیا تھا جزیرے سے کوئی میل بھر دور جب میں نے پہلے پہل اسے پکڑا تھا تو اس نے مجھے بڑے زور سے ڈنگ مار دیا اور میرے ہاتھ سے چھوڑ گیا جیوپیٹر نے اسے پکڑتے ہوئے کاغذ ساحل کی ریت میں دبا ہوا دیکھا ایک پرانی کشتی کے ٹوٹے پھوٹے ڈھانچے کے پاس جیوپیٹر نے چرمی کاغذ سے وہ کیڑا پکڑ لیا اور اسی میں لپیٹ کر مجھے دے دیا جب ہم گھر جانے کے لیے دروانہ ہوئے اور راستے میں قلعہ کا افسر ملا میں نے اسے وہ کیڑا دکھایا اس نے مجھ سے وہ مانگ لیا کہ اپنے کمرے میں جا کر حتمنان سے اس کا معاینہ کر سکے اسے علوم فطرت سے بہت گہری دلچسپی ہے اس لیے میں نے اسے کیڑا مستعار دے دیا اور اس کے حوالے کر دیا یہ خیال نہیں کیا کہ وہ چرمی کاغذ میری جیب میں ہی رہ گیا ہے تمہیں یاد ہوگا کہ جب میں میس کے پاس گیا کہ کوئی کاغذ لے کر تمہارے لئے اس کا خاقہ بنا دوں تو مجھے کاغذ نہیں ملا میں نے اپنی جیبوں میں تلاش کیا اور یہی میرے ہاتھ لگا تو میں جھاڑ جھٹک کر اسے ہی استعمال کر دیا اس رات تمہارے جانے کے بعد میں یہی حساب لگا رہا تھا اور میں نے اندازہ لگایا چاہے تم اس کو عجیب ہی کیوں نہ سمجھو کہ ان سب کے دربیان کوئی تعلق ہوگا یہ کیڑا چرمی کاغذ اور شکستہ اور شکستہ کشتی دو باتوں نے میرے اس یقین کو پختہ کیا میرے بنائے ہوئے خاکے اور کھوپڑی میں مشابہت اور خود وہ چرمی کاغذ تمہیں تو پتا ہے کہ چرمی کاغذ خراب نہیں ہوتا اس لئے اس پر صرف اہم بڑی باتیں لکھی جاتی ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اس پر کوئی اہم پیغام درچ ہے مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اس پیغام کا کوئی نہ کوئی تعلق بہری قضا کو سے ہوگا کیونکہ کھوپڑی کی تصویر کو وہ اکثر اپنے نشان کے طور پر استعمال کرتے ہیں میں بیچ میں بول اٹھا تو تم کہہ رہے تھے کہ چرمی کاغذ پر اس وقت کچھ بھی نہ تھا جب تم نے اس پر کڑھے کا خاکہ بنایا پھر اس مومے کو کیسے سلجاؤ گے ہاں اس مومے کو سلجانے میں کوئی مشکل نہ ہوئی مجھے یاد ہے کہ اس رات بہت سردی تھی اور ہم نے آگ جلا رکھی تھی تم آگ کے نزدیک بیٹے ہوئے اور تم نے کاغذ گرا دیا آتشتان کے بہت قریب جب میں نے یہ سوچا تو خیال آیا کہ آگ کی گرمی کی وجہ سے یہ تصویر نمودار ہو گئی ہے اس چرمی کاغذ کا راز نظر نہ آنے والی روشنائی میں چھپا ہوا تھا تو تم جانتے ہو کہ بعض ایسے مرکبات انہیں آگ کے سامنے کر دیا جائے میں نے اس چرمی کاغذ کو آگ کے سامنے رکھا اوپر کے حصے میں کھوبری کے نقوش واضح ہو گئے ذرا سی آج کے بعد سیدھے ہاتھ کے کونے میں ایک شکل اُبھرنے لگی جسے میں نے پہلے بکری سمجھا مگر پھر غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ بکری کا بچہ ہے بکری کے بچے کا نام سن کر میں ہز دیا بکری کے بچے اور خونخار بحرک خزاقوں میں بھلا کیا تعلق لگران مجھے سمجھانے لگا تم نے کپتان کٹ کا نام سنا ہوگا کٹ انگریزی میں بکری کے بچے کو بھی کہتے ہیں یہ تصویر چرمی کاغذ پر اس طرح بنی ہوئی تھی کہ میں نے نتیجہ نکالا کہ یہ دستخت کی جگہ ہے میں سمجھ رہا تھا کہ باقی عبارت بھی ہوگی جو کسی اہم مقام پر مشتمل ہوگی وہ شام پیدر پی ایسے اتفاقات ہو رہے تھے کہ میرا جلانا پڑی تھی اگر آگ نہ جلی ہوتی اور این اس وقت جب تم کیڑے کا خاقہ دیکھ رہے تھے کتہ تمہارے اوپر نہ لپکتا تو اس خوبری کا علم ہوتا نہ یہ خزانہ ہاتھ لگتا کپتان کڈ اور اس کے دولت کے قصے لوگ اب تک سناتے ہیں اس نے لوٹ اقیانوس کے ساحل کے پاس کہیں زمین میں گار دیا تھا بہت سے لوگ نے اس دولت کو تلاش کیا مگر یہ کسی کے ہاتھ نہ لگی مجھے نہ جانے کیوں یہ یقین ہو گیا کہ عجیب اتفاق سے یہ چرمی کاغذ جو میرے ہاتھ لگا ہے اس پر کپتان کڈ کی دولت کا اتا پتا درچ ہے میں نے چرمی کاغذ کو دوبارہ غور سے دیکھا مجھے ایسے لگا کہ آگ کی گرمی نے پوری تحریر کو واضح نہیں کیا ہے مجھے خیال آیا کہ وہ میلہ کچھ ایلا ہو گیا ہے اس لئے آگ کی تپش اپنا پورا اثر نہیں دکھا رہی ہے میں نے اسے گرم پانی سے دھویا پھر اسے دوبارہ آگ کے سامنے رکھ دیا جو تحریر ابر کر سامنے آئی وہ صرف ہند سو پر مشتمل تھی یہ کہہ کر لگران نے وہ ٹکڑا میرے سامنے کر دیا میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا یہ عجیب چیستان ہے میرے تو خات پلے نہیں پڑا لگران کہنے لگا اس کے باوجود یہ مشکل نہیں ہے مجھے اس طرح کے معمہ حل کرنے کا شوق رہا ہے میرے خیال میں انسان کا ذہن کوئی ایسا چیستان بنا سکتا ہے جسے کوئی دوسر رات بھی تیش شدہ قائدوں اور اصولوں کے ٹھیک ٹھیک استعمال سے حل نہ کر سکے میں نے تمام ہنسوں کو گنا اور یہ گننے کے بعد کہ کون سا ہنسا کتنی بار استعمال ہوا ہے اس کی جگہ حروف رکھنے شروع کیے اس عبارت میں پانچ کا ہنسا سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے انگریزی میں ای کا حرف سب سے غرزیے کے خاصہ مغز پیچھی کیا تو یہ عبارت بنی بیسپ کے محل میں شیطان کی کرسی پر امدہ شیشہ اکتالی زاویہ شمال مشرق سے شمال بڑی شاخ ساتھویں شاخ مشرق کی طرف کھوبری کی دائنی آنکھ سے نشانہ پھیکو درخت سے سیدھے پچاس فٹ کے نشان تک میری سمجھ میں تو اب بھی نہیں آیا میں نے کہا سمجھ میں تو میری بھی نہیں آیا تھا لگران نے کہا چند دن کے بعد مجھے خیال آئے کہ اس جزیرے پر بھی نام کا ایک پرانا خاندان ہوا کرتا تھا وہ جزیرے کے شمالی حصے میں ایک پرانے مکان میں رہا کرتا آخر میں ایک بڑی عورت ملی اس نے بتایا کہ بی سب کے محل کا نام سنا ہوا ہے مگر وہ محل نہیں ایک چٹان ہے وہ مجھے وہاں لے جا سکتی ہے اس بڑی عورت نے مجھے اس چٹان تک پہنچا دیا عورت کو میں نے انام و کرام دیکھ کر رخصت کیا اور اور اونچی چٹان محل کی طرح لگ رہی تھی میں کئی بار اس پر چڑھا اترا مگر کپتان کے پیغام کا مطلب نہ سمجھ میں آیا پھر اس چٹان کے ساتھ ساتھ ایک پتلی سی پکڈنڈی نظر آئی یہ کوئی اٹھارہ انچ چوڑا رستہ ہوگا جو کہ ایک ایسی کہ یہ شیطان کی کرسی ہے جس کا ذکر پیغام میں موجود ہے اب مجھے اندازہ ہوا کہ بھید کھلنے کو ہے امدہ شیشے کا مطلب ہوا اچھی دوربین کیونکہ پرانے ملہ دوربین کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے تھے میری سمجھ میں یہ آیا کہ شیطان کی کرسی پر بیٹھ کے بارے میں ہدایت تھی جہاں دوربین کو کھمانا تھا یہ اندازہ لگا کر میں گھر گیا اور دوربین لے کر وہاں پر پہنچا جب میں وہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ شیطان کی کرسی پر ایک پہلو سے ہی بیٹھ نہ ممکن ہے میں نے دوربین لگا کر ایک تالیس درجے کا زاویہ تلاش کیا اور دوربین کا رخ اس طرف مور دیا اس واصلے سے بھی مجھے اونچ اصا درخت نظر آ رہا تھا آس پاس کے درخت وں سے بہت بڑا اس درخت کی پھننگ پر ایک سفید دھمبہ تھا جو پہلے پہل میری سمجھ میں نہیں آیا میں نے دوربین کو گھمایا تاکہ صاف نظر آ جائے تو پتہ چلا کہ وہ انسانی کھوپڑی ہے تب مجھے خیال آیا کہ بڑی شاخ ساتھویں شاخ مشرق کی طرف ان الفاظ سے درخت پر کھوپڑی کی جگہ کی نشان دہی ہو رہی تھی اور باقی عبارت کہ مطابق اگر اس کھوپڑی کی دہینی آنکھ سے نشانہ باندھ کر کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ جس جگہ گرے گی اس سے سمت کا تائین ہوگا اگر درخت سے پچاس فٹ آگے تک اس سمت سیدھی لگیر بنائی جائے تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں خزانہ دفن ہے میرے خیال میں پہلی مرتبہ ہم نے وہ جگہ اس لیے نہیں پائی کہ جوپیٹر نے کیڑا دہینی آنکھ کے بجائے بائیں آنکھ سے گرا دیا میں نے اندازہ لگایا ہاں بلکل یہی ہوا خدا کا شکر ہے کہ ہم نے پہلی ناکامی کے بعد تلاش ختم نہیں کر دی میرے ذہن میں ایک اور سوال مچل رہا تھا مگر یہ تو بتاؤ کہ تم ہر بار اس موقع کے لیے اس کیڑے کو کیوں استعمال کر رہے تھے سچ تو یہ ہے کہ میں اس بات سے چھڑ گیا تھا کہ تم مجھے پاگل سمجھنے لگے تھے میں نے سوچا کہ اپنے طریقے سے تمہیں مزا چکھانے کے لیے سونے کے کیڑے کو استعمال کر کے سارے سفر کو پرسرار بنا دوں تم اپنے مقصد میں کامیاب رہے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم پاگل ہو گئے ہو لیکن ایک بات اب بھی میری سمجھ میں نہیں آئی اس اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے بڑی ہولاکی سے وجہ یہ تو واضح ہے کہ کب تان کڈ نے کسی کی مدد سے اس خزانے کو دفن کیا ہوگا غالباً اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ جنہوں نے اس کی مدد کی ہے انہیں زندہ نہ چھوڑیں تا کہ اس کا راز محفوظ رہے اس نے انہیں موت کے گاٹ اتھار دیا اور وہ وہیں خزانے کے ساتھ دفن پڑے رہے یہاں تک کہ کئی صدیوں بعد ہم نے ان کا راز پالیا یہ میرا قیاس ہے اصل حقیقت خدا ہی کو معلوم ہے موسیقی 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 موسیقی